اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو ونشہدو ان محمد عبدہو ورسولہو اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رازیتو لکم اسلام دینہ حضرات اگرامی سامین اگرام آج اس موقع پر درس قرآن کے جوہنہ موقع پر ہم تمام یہاں پر قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے کیا توفیق و ہدایت دی ہے اور آج کے حالات مسلمان جو راستہ اختیار کیے ہیں اور جو آپ آج کے دنوں میں مسلمان جو ہے جو کام کر رہے ہیں جس سے کیا اللہ راضی ہے کیا مسلمانوں کے عمال جو ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے خدم پر ہیں ظاہری طور پر دیکھا جائے تو دنیا کے سارے ملک میں جو ہے ہر کوئی ہر مسلمان پریشان حال نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حقیقت میں دین اسلام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کیا اس کے احکامات کو پورا کر رہا ہے کیا اس کے جو تعلیمات ہے اس کو پورا کر رہا ہے یا نہیں اس کو معلوم کرنا ہے لہٰذا دنیا کے اندر جتنے بھی موالک ہیں ان تمام موالک کے اندر ہر قوم آباد ہے اور ہر مذہب کے پیروکار ہیں مگر مذہب کے پیروکار کرنے والوں کی ایک سوچ ہے کہ وہ اپنے مذہب کو ساری دنیا میں نافذ کریں یا ساری دنیا میں پھیلا دیں اگزامپل کیا ہے عیسائیزم جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے عامال کے خلاف ہیں جس طرح عیسائیاں کر رہے ہیں عیسائی لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک وقت تو عیسیٰ بھی آتا ہے کہ کنان سے ایک عورت آتی ہے اور وہ عورت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے کی بات کرتی ہے تو تب عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عورت کو کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے بھیڑیوں سے چھوڑے ہوئے بکروں کو پکڑنے کیلئے آیا یعنی کہ میں ایک خوم کا نبی ہوں تو میں آپ کو ایمان میں داخل نہیں کر سکتا ہوں لہٰذا ہر دور کے اندر ہر دور میں جو ہے نبیاں مبوس ہوتے رہے مگر جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اس آیت کو لے کر یہودیوں میں ایک وسوسہ سا پھیل گیا تھا وہ حسد میں آ کر کہنے لگے کہ یہ آیت اگر ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نزل ہوتی تو ہم ہر دن جشن بناتے تھے جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ آج کے دن میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارا دین اور تم پر میری نیامتوں کو مکمل کیا میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوں تو اللہ نے جو اس بات کو سرکارت والم صلی اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کے دین کو مکمل کروایا اور اس کی نیامتوں کو مکمل کروایا یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ایک حیمت والا سامان ہے اور ہمارے لیے میدان میں نکلنے کی جو ہنا خابلیت پیدا کرتا ہے لہٰذا دیکھئے حضرات ایک کھل کے میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں ان مذہبوں کے رہنماد جو بھی گزرے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی خوموں کو جو ہے کچھ عامال بتا کے گئے ہیں کچھ ترتیبیں بتا کے گئے ہیں مگر کسی نبی نے جو ہے آخری نبی کا دعویٰ نہیں کیا سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جتنے بھی انبیاء کے کتابیں ہیں ان کتابوں میں اور ہر زبان میں اللہ کے نبی آخری نبی ہونے کے جو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے ہر نشانیاں موجود ہیں لہٰذا مسلمانوں کے پاس آج اس دور میں چاہے وہ وبا کا دور ہو چاہے وہ یعنی کہ کچھ پسادات کا دور ہو چاہے وہ کوئی سادش کا دور ہو کوئی زمینی آسمانی جو ہیں نا مصیبتوں کا دور ہو مسلمانوں کیلئے حمد افضائی کی ایک بات ہے کہ جس نبی کی وہ اتباع کر رہے ہیں وہ آخری نبی ہیں اور وہ جس دین کو فالو کر رہے ہیں جس دین پر جو عمل کر رہے ہیں وہ آخری دین ہے تو لہٰذا جو مسلمانوں کے پاس جو ہمارے پاس آج جو کتاب ہے جو خرانِ کریم ہے جو ساری کتابوں کی کتاب ہے فیہا قطبن قیمہ یعنی کہ تمام کتابیں یہاں پر جمع ہوئی ہیں اب لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنی میں پہلوی پیسہ کریں تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باخیہ مشہور ہے حدیث شریف ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے جو ہے ایک یہودی کا جنازہ جاتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ ایسے لوگوں پر محنت کرو ایسے لوگوں پر محنت کرو جو دین سے میں موجود ہوتے ہوئے سرکے آنکھوں سے آپ نے مجھے دیکھا فرانِ کریم جو ہے بارش کی طرح نزول ہو رہا ہے ایسے وقت میں ایک انسان جو ہےنا کفر کی حالت میں اللہ کو نہ مانتے ہوئے اور میرا جو ہےنا بتایا ہوا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یعنی کہ خبول نہ کیے ہوئے مرتید ہوتے ہوئے یعنی کہ کفر کی حالت میں مر جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بالخصوص اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آپ جو ہے اس طرح سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کی طرف توجہ کیجئے تو ہمیں یہ عمل جو ہے نا کہیں دیکھتا ہے یا پایا جاتا ہے تو وہ عمل صحابہ اکرام میں پایا گیا صحابہ اکرام میں بیچینی ایسی ہوئی کہ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا جو ایک لاکھ وہ بھی سزار سے زیادہ کم زیادہ جو ہنا صحابہ موجود تھے عجت الودا کے موقع پر جو صحابہ جمع ہوئے تھے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھا سا پیغام دینے والے ہیں ایک گوڈ نیوز دینے والے ہیں تو صحابہ اکرام میں ایک بیچینی تھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو صحابہ اکرام وہاں پر جمع ہوئے جمع ہونے کے بعد صرف یہ آیت کے پڑھنے کے فوری بات دنیا کے تمام علماء اکرام اس بات سے متفق ہیں اور اس بات سے جو ہنا یعنی کہ مانتے ہیں کہ اس وقت میں جب یہ آیت کریمہ نزول ہوئی تو صحابہ اکرام جس رخ تھے جس حالت میں تھے جس جگہ جانا پسند کرتے تھے جہاں بھی وہ جو ہنا جانا چاہتے تھے اس رخ چلے گا یعنی کہ کم و پیشتر ایک لاکھ دس ہزار پندرہ ہزار تک صحابی جو ہے ہجرت کرے تو مقصد صرف اتنا تھا کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنا تو آج کے دور میں آج کے دور میں مسلمان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو مسلمان کو ایک آیت بھی اللہ نے نزول کیا ہے جو خیامت تک یہ آیت باقی رہنے والی ہے کہ جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو صحابہ کیا دور جو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مسئبتیں آئی جو صحابہ اکرام کے اوپر جو دور گزرا وہ اس دور کو ہم بار بار دوراتے رہیں گے لوٹاتے رہیں گے تو صحابہ اکرام کے دور کو بار بار لوٹانا میں نے آپ کو ایک قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں دیکھیں حضرات اللہ نے اپنی نیامتوں کو پورا گیا یعنی اپنے دین کو پورا گیا تو نیامتوں سے کیا مراد ہے کیا نیامتوں سے مراد کوئی ایسی نیامت چھوٹ گئی تھی جو دیگر خوموں میں نہیں تھی یا ایسی کیا نیامت تھی نیامت سے مراد آج کے خاص طور سے آج کے لوگ اس زمانے کے لوگ نیامت سے مراد لیتے ہیں یعنی کہ کچھ ایسی خاص چیز جو دنیا میں نہیں تھی وہ مل گئی تو دیگر مذہبے میں جو نیامت نہیں تھی وہ نیامت تھی کیا دین اسلام میں جس کو صحابہ جو ہے لے کر میدانوں میں نکلیے نیامت سے مراد کیا صحابہ اکرام دین اسلام قبل کرنے کے بعد کیا صحابہ اکرام کو وہی روک دیا گیا کیا انہیں جو ہے نا اپنے آپس میں کاروبار کرنے کے لیے موخہ دے دیا گیا یا آپس میں جو ہنا صحابہ کو وہی زندگی عائشہ ارام زندگی کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی یہ کیا نیامت ہے لوگوں کا تصور آج کے دور میں ہے کہ نیامت سے مراد ایک چھوٹی سی بات ہے ہر کسی مسلمان سے آپ پوچھئے کہ اگر کچھ پیسے زیادہ حاصل ہو جاتے ہیں یا کاروبار میں منافع ہو جاتا ہے کیا کچھ کام نہیں بن رہا تو بن جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے آج کچھ نیامت ملی اللہ کے طرف سے کرم ہوا فضل ہوا تو صحابہ اکرام تو دین کے وہ جو ہستیاں ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین اسلام کے لیے خربان کیا ہے تو آج کے معاشرے کے جو لوگ ہیں اگر صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں گے تو حقیقت میں سمجھ میں آتا ہے کہ دین اسلام کی پیروی کیا ہے دین اسلام کی نیامت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی دعوت کو یعنی کہ کلمے کو اشارت کرنے کے لیے میدان میں جانے کے بعد جو مشکلیں آتی ہیں جو مشکلیں مسیبتیں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس رکاوٹوں کو خبول کرتے ہوئے ایمان پہ ڈٹے رہنا یہ نیامت ہے یہ حقیقت ہے تو اس نیامت کو لوگ بھول گئے اب لوگ نیامت سمجھتے ہیں کہ کاروبار کر لینا گھر بنا لینا نوکری نہیں ملتی ہے تو نوکری مل گئی اگر شادی نہیں ہو رہی ہے تو شادی ہو گئی گھر میں مسیبتیں ہیں مشکلیں ہیں یہ ہر کسی کا معاملہ ہے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بشر کر رہے ہیں جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں ان مذہبوں کے اندر بھی یہ مسئلے مسائل ہیں مگر مسلمانوں کے پاس جو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کلم تیبہ ہے اس کلم تیبہ کی برکت یہ ہے کہ مسلمان آخری دم تک اس کلمے کی اشاعت کے لیے اپنی کوشش میں لگے رہیں جد و جہد کریں یہ صحابہ اکرام کا عمل ہے اس عمل کو لے کر ہمیں دنیا میں آگے بڑھنا ہے لہٰذا ہندوستان کی دیگر خوامیں جو ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے کے لیے مجبور ہیں بڑے بڑے جو ہے سیاست دان ہو بڑے بڑے دانیشوران ہو ہندو پلاسفرز ہو ہندو پجاریاں ہو یا عیسائی مذہب کے فالو کرنے والے ہو وہ آج مجبور ہو کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر ہی امن ہے اسلام کے اندر ہی پیس ہے اسلام کے اندر ہی شانتی ہے تو یہ ایسی کیا چیز ہے جو اسلام کے اندر موجود ہے جو لوگوں کو اپنے طرف بلاتی ہے دیکھئے ہمیں تو یہ حالات جو آج مشکلات کے ہیں جس میں وبائی مسئلہ ہے یعنی کے لوگ جو ہے فینانشلی مینٹلی فیزیکلی اور ہر یعنی کے سوسائٹی کے اندر جو ہے تنہے تنہا جینا یہ لاکڈ آن کے سوچیشنز یہ تو دنیا داری کی بات ہے تو کچھ اللہ والےوں کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہمیں تو عید کے دن سے ہے بہتر دن خیامت کا ہمیں تو عید کے دن سے ہے بہتر دن خیامت کا وہ نادان اور ہی ہوں گے جنہیں خوف قیامت ہے یعنی کے خوف قیامت سے کیا مراد ہے کہ اب اس وقت میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے حالات میں موت آ جائے گی تو ہم کیا کرنا ہے یعنی کے حکومت سے پابندیاں لگا دی گئی تو گھر میں رک جاتے ہیں یا کوئی ایک ایسا خانون بنا دیتے ہیں یعنی کے ماس لگا لو تو زندگی جینے کے لیے یعنی کے موت تو لازمی ہے ہر انسان جو بھی دنیا میں انسان جانور جو بھی یہاں پہ مخلوقات بشر ہیں جو آنکھوں کو دیکھتی ہیں وہ ایک نایک دن فنا ہونے والی ہے یعنی کے موت آنا ہے تو دنیا آپ کو گائیڈ لینس کرتی ہے دنیا آپ کو آوائٹ کرتی ہے تو آپ دنیا کے بتائے ہوئے اصولوں پر رک جاتے ہیں دنیا کی بتائیوی باتوں پر جو پابندیاں ہوتی ہیں اس کو اپنے اوپر لاغو کر لیتے ہیں تو یہ دو دن یعنی کے کچھ لمحہ جینے کے لیے آپ اتنی کوششیں مشختیں کہتے ہیں تو آپ کا رب آپ نے جس دین اسلام کو اپنایا ہے وہ آپ کو کیا حکامات دیتا ہے اللہ رب العزت خرانے کریم میں صاف الفاظتوں میں کہتا ہے کہ اِنہ دینہ انداللہ اہل اسلام میرے نزدیک جو ہے جو دین ہے وہ دین اسلام ہے اور انسان سے کہتا ہے کہ اے انسان تو بہت محنت والا ہے اگر اسی محنت اور اسی مشخت کو تو مجھے پانے کے لیے کر لیتا تو مجھے پا لیتا صحابہ اکرام نے اللہ کو پایا سرکار کی طبعہ میں صحابہ کے بعد تابعین تابعین نے اللہ کو پایا اور بزرگان دین اولی اللہ نے اللہ کو پایا اب ان کے پانے میں اور آج کے لوگوں کے جینے میں زندگی بشر کرنے میں کیا فرق ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ دین کے لیے مرمٹنے کے لیے تیار تھے دین کے لیے ہر چیز قربانی دینے کے لیے تیار تھے دین کے لیے میدان میں نکلنے کے لیے ہمیشہ تیار تھے اور یعنی کہ مٹھی بھر تھے تو غالب آتے تھے اور اپنے عامال کو جو ہے اس طرح سے مضبوط رکھتے تھے کہ دشمن کو جو ہے یعنی کہ دشمن کا معنی شیطان شیطان جو ہے مسلمانوں پہ اور امت مسلمہ پہ غالب نہ آئے یہ پہرے داری تھی چوکننے رہتے تھے ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ اللہ کی بتائیوی بات پہ عمل کرنے کے لیے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے یہ قائم بردار تھے اب ہو گیا کیا کہ مسلمانوں کو جو نا دنیا داری جب پسند آنے لگی اور دنیا میں جو نا ایسے سجاوٹی چیزوں کو لیا گیا کہ وہ معاشرے میں ایک ایسے متحد ہو گئے کہ لاگ برا یعنی کہ دنیا کے اندر کوئی انسا بھی بڑا انخلاب آ جائے یا کوئی بھی جو نا ریولیوشن ہو جائے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا یعنی کہ سستی دوری خاموشی یعنی کہ یہ ایک چیز جو ہے پسندیدہ نہیں ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہے کہ جب معاشرے میں لوگ دیکھئے روز کا ایک واقعہ ہے کہ بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے نوجوانوں کو بھی نہیں چھوڑتے تو ایک ظلم کی تو حد پار ہو گئی تو آپ اور ہم بیٹھ کے کیا سنیں گے کیا کہیں گے ہمیں چاہیے کہ ہمیں میدان میں ہونا تھا یہ تعلیمات ہمیں ضروری تھی اب ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے گھر پہ اگر دشمن یا چور یا کوئی ایسا جو ہنا کلاننگ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کو ختل کر دیا جائے یعنی کہ آپ کو مار دیا جائے تو آپ کتنا فکر مند رہتے ہیں کتنا آپ کو پریشان ہو کے جو ہنا آپ کتنی کتنی جو ہنا اپنے طرف سے سیفٹی کے میجرمنٹ چینے کے سیفٹی چیزیں رکھنا کوشش کریں گے اور اس کیلئے خانونی کیا روائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنی پرسنل پرسنلائز زندگی میں یعنی کہ اپنی خطی کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے ایک مسئبت آ رہی ہے تو اس مسئبت سے سامنا کرنے کے لیے آپ اتنا مضبوط ہو کر ٹھہریں گے کہ آپ کی جان بھی چلے جاتی ہے تو آپ اس وقت پر بھی لڑتے رہیں گے وہ دیکھنے کو محسوس ہوگا لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ ارے اس نے بہت جد و جہت کی لہٰذا ہمارے ایک شخص پر ہو یا اپنے گھر پر ہو یا اپنی جائدات پر ہو اپنے مال پر ہو یعنی کہ اپنے جان و مال پر بھی اگر کوئی زبردستی زیادتی جو ہنا بلا بجھاز ظلم کرتا ہے یا ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم تیناد ہو کر رہتے ہیں چوبیس گھنٹے alert رہتے ہیں تو یہاں پر کھلے طور پر جو ہنا عالمی سطح پر وبا کے نام سے تو لوگوں کو ڈیوٹ کیا جا رہا ہے میں ڈیوٹ کیا جا رہا ہے تو وبا ہر دور میں کئی نہ کئی مسئلے آتے ہیں وبا کے بعد تو فلوٹ ہوتا ہے فلوٹ کے بعد جو ہے دنگے فساد ہوتے ہیں یعنی کہ دیگر دیکھئے حالہ سینٹیفیکلی اگر جیاغرافیکلی دیکھا جائے تو انڈیا ایک کمینل ٹینشنز میں چل رہا ہے برما کے اندر مسلمانوں کو جو ہے نا سادیش و قتل غارت کے طور پر مارا جا رہا ہے شری لنکا کے اندر حکام شریعت کے اوپر جو نا پابندیاں لگانے کی کوشش سادیش ہر ملک میں جو نا لوگوں کو متحد ہونے نہیں دیا جا رہا تو ایسے وقت میں ایک دشمن ایسا ہے جو آپ کے گھر کے ایک ایک فرد کو ایک ایک پلاننگ کے تحت ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ اس کو اسی حال میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا اسے اسے پیچھے دھکل لینا چاہتا ہے یا آپ کی پراپرٹی کو خبض کر لینا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں آپ اپنی اپنی جتنی بھی یعنی کہ تحت ہے اس کو آپ وہاں پر لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ہی ایسے ہی اللہ پر اللہ کے لائے ہوئے دین پر قرآن کریم پر آخری نمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کائنات کے دشمن شیطان جو اس دشمن کی شکل میں ملکوں کے نام سے ہو یا روس امریکہ چین کے نام پر ہو یا تہذیبی شکل کے نام پر ہمارے اندر داخل ہوتا ہے اور ہمارے اندر دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے عامال کو جو ہے یعنی کہ تنگ نظریات میں رکھنا چاہتا ہے کہ ہم صرف تو صرف پنج وقتہ نمازی بن جائے شریعت کے پابند ہو جائے تو دائرے میں رکھ کر وہ ہمیں میدان میں نکلنے سے روکتا ہے اور ایک طرف سے ایک سادش یہ بھی کرتا ہے کہ ایسی فستائی طاقتوں کو کمینل فورسز کو تیار کر دیا جائے جو مسلمانوں کو عبادتگار ہو یا خوران کریم کے پڑھنے والے ہو یا نماز روزہ رکھنے والے ہو ان پر بھی روک دیا جائے ان کو بھی روک دیا جائے تھی جو ہمیں واپس دلا سکی عالم مسلمانوں کیلئے ایک سوال ہے کیا مسلمان اتنے کمزور ہیں کیا مسلمانوں کیلئے رہنمائی کرنے والا کوئی ایک ایسا شخص یا کوئی ایسی ملک یا کوئی ایسی ایک تعداد جو دین اسلام کی حفاظت کیلئے نہیں ٹھیری ہوئی ہے تو ہمارا دفاع کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہی اس پر ہمیں غور فکر کرنا چاہی تو لہٰذا خران کریم کی آیتیں تو کھلے طور پر ہمیں دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے کی دعوت دیتے ہوئے ہمیں ہندوستان کی سرزمین پر جو دیگر مذہب ہیں دیگر ریلیجیس کے ماننے والے ہیں ان کی کتابوں میں بھی اللہ رب العزت کے ہم کی تعلیمات ہے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیمات ہے اور آخری نبی رسول کریم کی اتبا کرنے کی جو ہیں جن کو انہوں نے اپنے خلم میں خلم بند کیا وہ آج بھی ان کے سامنے ہیں وہ وہ ہمیشہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں جس طرح سے میں اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کنڈاد جو کرنٹک کی مشہور زبان ہے جس میں وہاں کے ایک ریلیجیس لیڈر ہیں جن کا نام ہے بسوشور اب بسوشور کے ٹاپک کو آپ جب چھیڑیں گے تو بسوشور کے ماننے زمین پر جو ہے اب ان کی بنیاد کیا ہے توحید پر ہے اب توحید پر کیسے کہیں گے کیا ہے بسوشور کے ماننے والوں کی فلاسفی میں عالمی سطح سے ایک گراؤنڈ لیول پر لے کر آ رہا ہوں کانسپٹ نہیں ہو رہا ہے تبلیغ موضوع پر ہی ہم ڈس یہاں پر بسوشور کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہوگا جب انہوں نے دین اسلام کو مان لیا خبول کیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے اس کو انہوں نے خلم بن بھی کیا کہ خدا یہ ہے اس کے نام انیق ہے کنڈی زبان سے میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آپ کو کر رہا ہوں کہ دی بھرو عبا نام حل پرتی بھرطہ ستری کے گھنڈ بنو تین کے پویتر یعنی پاک ذات عورت کے لیے ایک ہی شوہر یعنی کہ شبا دیتا ہے اس کی پویتر تا سبود ہے اسی طرح پرتی بھرطہ ستری نے اس کو دیکھتی ہے تو اس کی نہ کر دو اس طرح سے تم جب ایک خدا کی ایک رب کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی حقیقت میں ایک عبادت کرو دوسروں کو توجہ مت دو اور اسی طرح بسوشور مہاراج ٹاپک کے اندر میں ایک ہی پائنٹ میں اور ایک بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اللہ اندر پربو یلہ محمد بسو سلام ماری پودر والے پوری یعنی کہ اللہ اندر پربو جس کو اے لنگائت خوم کنڑی زبان میں آپ لوگ جس کو پربو کہتے ہیں اسی کا نام اللہ ہے اللہ اندر پربو یلہ محمدم یلہ محمدم کے معنی ساری کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم کے صدقے میں بنی ہوئی اس طرح سے خوران میں فرمایا گیا کہ لولا خلق بل افلا آپ ہی کے لئے اس کائنات کو اللہ نے بنایا تو اللہ محمدم بسو سلام ماری پودر والے پوری یعنی بسوشور سلام کرتے ہو جنت یعنی اچھے راستے پہ آپ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بسوشور مہاراج کے تعلیمات سے بھی ہمیں واقع ہو کر اس قوم تک یعنی کی لاکھوں کی تعداد میں ایک کروڑ سے زیادہ پاپولیشن جو کرنا ٹک میں بسیرہ کرتی ہے جس کے رہبر انہوں نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ آپ کے اور ہمارے رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام اور قرآن کریم کی کھلی آیت پورے مسلمانوں کے لیے جذبہ بھرتی ہے جوش سے جونا میدان میں کام کرنے کے لیے انہیں جونا پردی کرتی ہے ساری کائنات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلام رحمت اللہ تو اب اس قوم کے اندر آپ کو ہشارہ ہے اور آپ کی وہاں پر بشارتیں ہیں پیشنگوئیاں ہیں وہ اس پر عمل بھی کر رہی تو ان کے پاس جا کر انہی کی زبان میں انہی کی زبان میں ان کو دعوت دینے کے بعد وہ ہماری دعوت پر مشرب با اسلام ہوتے ہیں وہ ہم سے جڑ جاتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لئے خوشی کی بات نہیں ہے یہ کام حضرت مولانا صدیق دین صاحب صلی اللہ صلی اللہ عزیز نے ونی سو چوبیس یہ مشن شروع گیا کہ لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں اس غلط فیمیوں کو چھوڑا کر ہم سب ایک ہو کر ایک متحد ہو کر آپ اس میں بھائی چارگی سے سو سائٹی کے اندر گزر بسر کریں اس بنیاد سے یہاں پر ہم پنشانتی مارک دیا گیا پنشانتی مارک کا ایک ہی مقصد ہے کہ پانچ بنیادی اصول فائی فنڈرمنٹل پرنسپل فار پیس جو پیس کے لیے امن کے لیے شانتی کے لیے جو پانچ بنیادی اصول ہیں اس پانچ بنیادی اصول میں ایک پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک جگہ دیش پر ہوں پورے ورلڈ کے لیے ایک خدا ہے ساری کتابوں سے ہم تزدیک کرتے ہیں جیسس کے ماننے والوں کو پوچھا جائے تو ایک خدا ہے اور ہندو فیلاسفی کے اندر سنسکرٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سنسکرٹ ماننے والوں کو جا کے کہیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ایک خدا کی کیا کانسپٹ ہے ایک جگدیش ورہ کا کانسپٹ کیا جیسس کے ماننے والے ون گاڈ تو مشہور ورڈ ہے جس کو لوگ ریپیٹ کرتے ہیں تو خران کریم میں بھی ایک ہی خدا ہے جنہیں تمام تعریف اللہ کے لئے واحد اللہ ہے تو اب ہمیں کیا کانسپٹ سے لوگوں کو متحد کرنا ہے جو ایک ہے انہیخ وں ایکو یاد جیونی یعنی کہ موت سے بچانے والی ایک جڑی بوٹی دنیا میں آئیں گی وہ خائم بھر تک دنیا میں رہی اور دنیا کی نفرت کو ختم دے وہ سرکار دوالم صلی اللہ صلی اللہ تعلق سے اب فلسطین کا بھی ایشو ہمارے سام میں آتا ہے وہاں پر اسرائیل جو لوگ مسلمانوں پر بربریت کر رہے ہیں انہیں دن رات پریشان کرتے ہیں بمباری ہوتی ہے ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہیاتا اسرائیل کی لانگویج میں بھی لکھا ہیبرو لانگویج میں محمدم دہروز زہر نبوت یعنی کہ حق آ چکا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ محشر آخرت کے وقت میں آخری دور کے اندر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ نجات دینے والے ہوں گے تو اس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے کچھ موضوع پہ روشنی ڈال تھا نیچرل کنڈی زبان میں سروگنا مورتی کے نام سے مشہور جن کی کتابیں سات اونٹ ان کے کتابوں کا بوجھ دھو سکتی ہیں اتنی کتابیں لکھنے والے سروگنا مورتی سیوین ہنڈرڈ ٹویٹ ہنڈرڈ ایس بی فور جن کا رہتے تھے اس پیریڈ میں انہوں نے لکھا کہ نرک بھا جن مک ترک ردد دی اور ترک ردد دی دی ور اونل اونٹ اونٹ مچ سکت ترک رد سر ور تو وہ خلے طور پر اتنی کتابیں لکھنے والے مشہور شخص جن کی کتابوں میں کھلا طور سے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کا بصیرہ کرنے والا گاؤں ہے وہ جنت کے مقام پر ہے وہاں پر کھانے پانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ان کے خدموں میں ہی جنت مل جاتی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ رہنا اتنا انچے لفظوں پر لکھ بتا رہے ہیں جو مسلمان جس گاؤں میں نہیں ہے وہ جہنم کے سمان کتنی بڑی بات ہے تاریخ کے اسلام کے لیے ایک بڑوتہ دینے والی بات اور جو دائیان اسلام ہیں مبلغین ہیں جو سکولرز ہیں جو مذہبی رہنما کرنے والے مقتیاں جو علماء اکرام ہیں جو سوسائیٹی کے اندر دین کی پھیلانے کی فکر مند ہیں فکر رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک خوشی کا موقع ہے اتنا ماحول جو ہے تنگ دستی سے گزر رہا ہے مگر یہ دین کے تاہم کرنے والے ہمیشہ کے لیے ہرے بار یعنے کہ ہمیشہ صدا خوش رہنے والے ہیں جو جن کے لیے ایک مقصد اسی ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہوئے پنشانتی مارک کا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے ایک جگد گرو جگد گرو کی ضرورت ہے سرکار دو علم ورل ٹیچر ہیں تو ان کے لیے کیا نشانیاں کتابوں میں موجود ہیں اور آپ جو ہے آخری نبی ہونے کے نشانات خوران کریم اللہ تعالیٰ نے تو خلے طور سے فرما دیا کہ ومار صلی اللہ اللہ رحمت اللہ عالمین اور کلمہ جو جو جنتی ہے اس ٹاپک پہ بھی ہم بہت سا گہرا دیپ ڈسکیشنز بھی کر سکتے ہیں وقت کی کمی اور موضوع جو بہت گہرا ہے اور اس پر گفتگو کرنے کے لئے درس دیا ہے بانی تحریخ سیدو سادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ قدس اللہ صلی اللہ عزیز آپ فرماتے ہیں کہ موجزے سے مخالف کی کمر ٹوٹتی ہے موجزے سے مخالف کی کمر ٹوٹتی ہے وہ دکھاتا ہے کرامت ذرا جاؤ گز کر درنے والا موجزہ کھو دیتا ہے ان پر غلبہ نہیں ہوتا شیطانوں پر تو موجزہ اینے کے آج کے دور میں اگر کچھ موجزہ ہے تو حضرات جو بھی ہمیں سن رہے ہیں ان تک کہ ہماری آواز اور ہمارے طرف سے آپ کو کھلے طور سے بتائے جا رہا ہے کہ ہم جب اس ٹوپکس کو لے کر بیسیکلی تبلیغی موضوع کے عنوان اور دیگر ریلیجیس کے مضمون کو لے کر ہندو فلسفی ماننے والے یا دیگر عیسائی برادران کے پاس یا دیگر مذہب کے جینیس پارسیز پاس جا کر انہیں دعوت اسلام دے کر تبلیغ کا عنوان ہے کہ ان کی ریلیجیس ٹوپک کے اندر سرکاری دولم کی بشارت ہے کلمہ کا ذکر ہے یعنی کہ ہا ہا ہی ہی لا الہ محمد رسول اللہ اس طرح سے انہیں بابا گرو و نانک کے ماننے والوں کو پاس جا کے اول اللہ نور تائے خدرت سب بندے ایک نور سے سب جگ جا کوئی بھلے کہ مندے اول نام خدا کالے دو جا نام رسول کتے نور محمد ہی دیتے نبی رسول نانک خود دیکھ کر خود ہی گھر سب بھول اور یہ پنجابی میں ان کو پڑھانے کے بعد محمد رسول اللہ آخر نبی اور کلکی اتار کے ماننے آلوں کے پاس ان کے جو شلوک منتر پڑھانے کے بعد ان کو دعوت اسلام دینے کے بعد ہمارے سے جڑ جاتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے یہی ہمارا موضوع ہے مبلغین جتنے بھی میدان میں کام کر رہے ہیں وہ صرف اسی کام کے لئے ٹھہرے گئے اللہ کے آخری کتاب خران کریم ہر کسی تک پہنچ جائے آخر عبادت نماز جس کے لئے نماز کی فلسفی کے تعلق سے بھی شلوک ہے تو ایک دیندار انجمن اور یہاں کے مبلغین کا مین بنیادی ٹاپک یہ ہے کہ جو بھائی عبادت پوجہ پارٹ کرتے ہیں ان کو نماز کی طرف لائے جو دوگر کتابوں میں پڑھنے میں خیال رکھتے ہیں ان کو ان کی مذہب کی کتاب ان سے قرآن کریم تک لے آ جائے اور انہیں جو ہے اس دور میں اس زمانے کے بھی آخری محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ میں یہ فقرہ رات دن یہی فکر لے کر میدانوں میں کام کرتے ہیں تو کیا میرے بھائیوں بزرگ دوستوں جو ہماری اس بات کو سن رہے ہیں ہماری اس فکر کو سن رہے ہیں کیا وہ ہم سے جڑ نہیں پائیں گے ہم سے جڑ جائیں خوران کریم کی عظمت کو لوگوں تک پہنچ آج گا تو اللہ رب رب رزیزت آپ کے اور ہمارے آنے کو دنیا میں آکے اس کے دین کی تباہ کرنے کو خبول کریں گا اور ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے اندر اس دین اسلام کے پرچھم کو لہرانے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارا مسلسل کام ہے ایسے ہی تھوڑے وقت میں درس خوران ہوتا ہے کبھی بزر کا درس بلاک ڈاؤن کی وجہ سے زوم پر ہو رہا ہے میٹنگ سانلین ہو رہی ہے تو ایکٹیوٹی صبح میں شام میں جو یہاں پر درس خوران ہوتا ہے اور لوگوں کو کلیاریفی کیا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ مل کر ایک ایسا کام کریں تو بانی تحریک حضرت مولانا صدیق بیندہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وآل فرماتے ہیں کہ ہر فرخے سے تعلق رکھنا ہر کلمہ کو مسلمان سمجھنا ہر فرخے کے بانی کا بزرگ کا احترام کرنا اور لوگوں میں تبلیغ والول اللہ خوران کریم ہے اور آپ کے حکمات جو بھی ہمارے سے جڑنے والا بھائی جب وہ ہمارے اس باتوں کو سنتا ہے تو سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے تو بلکل ہم اور آپ جیسے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور جو ہنا سارے عمل کو پورا کرتا ہے یہ یہ آج کا ٹاپک تھا الحمدلللہ میں اس بات کو کہتے و ختم کرتا ہوں